یہ ایک نالے بہتر ہوندہ ہے نہ کوئی نسکان دیندہ ہے ایک جیملان لیاپو صحیح بندہ رہا ہے نرجی دیندہ ہے بندہ باڈی فیلڈر بندہ پان کے دو فائدے پان دے دو فائدے پان دے نی پان کے اچھا لوہر والے پان بہت کھاتا ان کو کیا میسے دیں گے کام چو کے رکھا گراچی والے پان زیادہ کھاتے ہیں لوہر والے کام کھاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین سلمان علیہ ناظرین میں اس وقت ڈنگا بیوٹی پان شاپ پہ مجود ہوں اور آج ہم لوگوں سے جانے گے کافی سارے لوگ جو پاکستانی ہیں پان کھاتے ہیں کافی سارے لوگوں کو عادت ہے کچھ شوک سے کھاتے ہیں آج ان سے جانے گے پان کھانے کے دو فائدے آپ بتا دو اور آپ کیوں کھا رہے ہو کیا شوک ہے یا مجبوری ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا کجاز احمد کتنا عرصہ سے پان کھا رہے ہیں کبن دس پندرہ سال کیوں اس میں کیا ملتا ہے آپ کو اس کے دو فائدے آپ بتا دے کوئی فائدہ نہیں پھر کیوں کھاتے ہیں آپ ویسے ویسے کس لیے ویسے بھائی کوئی تو فائدہ ہوگا نا کوئی فائدہ نہیں ہے ویسے ہی وہ کوئی نشہ نہیں کرتا ہے کوئی سرگٹ کوئی نسوار کوئی نہیں یہی پان کھاتا ہوں بس شوک یا کھا رہے ہیں ہاں پندرہ سال ایک شوک سے پان کھا رہے ہیں جی بھائی آپ کو فائدہ اس میں نظر نہیں آیا پان کھانے والوں کو کیا آپ بولیں گے پان کھانے والوں کیا بول سکتے ہیں یہ دانت تو آپ کے حراب ہو گیا ہے پان کھا کرتا ہے تو آپ چھوڑنے کا رہ دا نہیں رکھتے نہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں کھا بھی لیتے ہیں کھار والے نہیں کچھ کہتے ہیں سب ہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چھوڑ دو چھوڑ دو چلوڑ والے پان بہت کھا ان کو کیا میسے دیں گے کام چکے رکھا کراچی والے پان زیادہ کھاتے ہیں اور والے کم کھاتے ہیں اسلام علیکم ویسے کیسے ہوگا جی ٹھے کتنے عرصے سے پان کھا رہے ہیں ایک سال دو ہو گیا پان کھا رہے ہیں پان کے دو فیدے ہی بتا دیں یہ ایک نالے بہتر ہوندہ ہے نہ کوئی انسکان تندہ ہے ایک جیملان لئی آپو صحیح بندہ رہے ہیں ڈرجی دنہ ہے بندہ باڈی بیلڈر بندہ ہے پان کے دو فائدے پان کے دو فائدے ہیں پان دے نہیں پان کے پان کے بہت رہے ہیں بھائی اسلام علیکم ویسے کیسے ہیں اللہ کا شکر کتنے عرصے سے آپ پان لگا رہے ہیں ادھر مجھے تو تقریباً سولہ سے ستارہ سال ہو گئے ہیں پہلے میرے والی صاحب محمد اسگر پریشی صاحب جو سکر ڈنگا کے ہنجمن پان فروش کے صدر ہیں انہیں تقریباً سنتی سے ٹھتی سال ہو اس دکان کو بنے وہ لگا رہے ہیں پان کے دو فائدے بتا دیں آپ پان کے دو فائدے پان ایک خوشبو والا ہوتا ہے اس سے موہ کے سمیل وغیرہ دور ہوتی ہے اور یہ گرم ہوتا ہے اس سے جو ہے موہ میں بلگم وغیرہ آئیے ختم ہو جاتا ہے اس لئے اور جو خوشبو والا ہے وہ تو عام آدمی بھی کھا سکتا ہے تماکو والا جو پان ہوتا ہے وہ ہاتھ سے لو کھاتے ہیں جو اس پہ لگے ہوئے ہیں تو دوسرا جو ہے یہ تماکو والا پان اگر ہاتھ سے زیادہ جو ہے کوئی چیز ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائے تو وہ لقصان دیتی ہے تو اگر یہ لیمٹ کے مطابق آئے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس سے دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں اور بھی جو ہے نا اس کے فائدے ہیں اس کے ساتھ اپنے بیزبان سلمان علی کے اجازت دیں دیکھتے رہے ہیں پاکستان پبلک ٹی وی اللہ حافظ پاکستان جندابہ